دیئر سٹوڈنٹس اسلام علیکم آج ہم زولو جی ملر ہارلے فائیو اڈیشن فائلم کار ڈیٹا کے سب فائلم یورو کار ڈیٹا میں ہم ڈسکس کریں گے ایکسکریشن کو اور اس کے ساتھ ساتھ ریپروڈکشن اینڈ ڈیویلپنٹ کو تو اس سے پریویس لیکچرز اس فائلم کے اور سب فائلم کے کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو آج کس لیکچر میں ہم ایکسکریشن اور ریپروڈکشن اینڈ ڈیویلپنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں تو سٹوڈنٹس اس کو ڈیاغرمیٹیکل فارم میں سمجھنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس کی ڈیاغرام کو ڈرا کرنا ہوگا تو سٹوڈنٹس اگر ہم یورو کارڈٹس کی جنرل باڈی کی بات کریں تو ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے یورو کارڈٹس کی باڈی ہے پریویس لیکچرز میں بھی ہم اس کو بنا چکے ہیں اس ڈیاغرام کو تو سٹوڈنٹس یہ ایکچلی ہمارے پاس ٹیونی کیٹس ہیں اور ان کی باڈی کا یہ وہ حصہ ہے جو کہ کسی ہارڈ سبسٹریٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے جس کو ہم سٹولن کہتے ہیں اس کے بعد سٹوڈنٹس ان کی باڈی کا یہ وہ حصہ ہے جس کے ذریعے سے جو وارٹر ہے وہ ان کی باڈی کے اندر انٹر ہوتا ہے اور یہ اس اوپننگ کو ہم اورل سائی فون کہتے ہیں اورل سائی فون اس کے بعد سٹوڈنٹس یہاں پر یہ باڈی کا وہ پارٹ ہے یہ اوپننگ ہے جس کے ذریعے سے باڈی سے مٹیریلز نکلتے ہیں اور ریموو ہوتے ہیں تو باڈی کے اس پارٹ کو ہم اٹریل سائی فون کہتے ہیں کیونکہ یہاں سے ویسٹ مٹیریل ہے جائے گیمیٹس ہیں جو کچھ بھی ہے یہ ایکسکریٹری پروڈکٹس ہیں یہ ایکسٹرا وارٹر ہے وہ اس پوائنٹ سے باڈی سے باہر نکلتا ہے اور اس کو ہم اٹریل سائی فون کہتے ہیں اب سٹوڈنٹس دیکھنا یہ ہے کہ جیسے ہی یہاں سے ان کی یہ اورل سائی فون سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کے بعد یہاں سے اس کے اندر ایک اور اوپننگ آتی ہے جس کے اوپر یہاں پر ٹینٹیکلز وغیرہ پریزنٹ ہوتے ہیں اور یہ والی جو اوپننگ ہے یہ ایکچول میں اوپننگ ہوتی ہے فیرنگز کی تو دیفنیٹلی سٹوڈنٹس پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے خوراک اس کے اندر انٹر ہوگی تو اس فیرنگز کے اندر بھی اس کی ڈیجیشن کا پروسس شروع ہو جاتا ہے اور یہاں پر جو امونیاں وغیرہ پروڈیوس ہوتا ہے وہ اس فیرنگز کے ذریعے سے آگے لوپ آف ڈیجیسٹیو سسٹم میں جاتا ہے جس کو ہم انٹرسٹائن کہتے ہیں تو سٹوڈنٹس یہ ہمارے پاس ایکچول میں انٹرسٹائن ہے اور یہاں پر یہ لوپ ہے انٹرسٹائن کا اور اس لوپ آف انٹرسٹائن کو ہم سٹمک بھی کہتے ہیں تو یہ ایکچولی سٹوڈنٹس ہمارے پاس فیرنگز کا ریجن ہے سارا یہ ہمارے پاس فیرنگز ہے اس فیرنگز کے اندر بھی میٹابولیزم کا پراسس شروع ہو جاتا ہے اور یہاں سے بھی ایکسکریٹری پروڈکٹس جو ہوتی ہیں وہ یہاں سے پروڈیوس ہوتی ہیں اور اس کے بعد یہ سٹمک ہے تو سٹمک کے اندر مزید ڈائیجیشن ہوتی ہے اور یہ ہمارے پاس انٹرسٹائن ہے اور یہ انٹرسٹائن کی اوپننگ جس کو ہم انس کہتے ہیں تو اس کے بارے میں سٹوڈنٹس ہم نے دیکھنا ہے وہ کہتا ہے کہ ایکسکریٹری پروڈکٹس ان یورو کارڈیڈز از امونیا ان کے اندر جو پروڈکٹ ہوتی ہے چونکہ ہمیں پتا ہے کہ ڈیفرنٹ اینیملز کے اندر ڈیفرنٹ قسم کی ایکسکریٹری پروڈکٹس ہوتی ہیں جیسے کہ جو ایکوائٹک اینیملز ہوتے ہیں ان میں زیادہ زیادہ امونیا ایکسکریٹری پروڈکٹ ہوتی ہے اس کے بعد جو تیریسٹریل ہوتے ہیں اس میں یوریا اور یورک ایسڈ ہے تو چونکہ یہ ایکوائٹک اینیملز ہیں تو ان کے اندر امونیا ہے دوسری پوسٹیریرلی موو کر رہی ہوتی ہے کہ یہاں پر ان کے اندر ہارٹ بھی ہوتا ہے یہ ان کا ہارٹ ہے ایک بلڈ ویسل جو ہوتی ہے وہ انٹیریرلی موو کر رہی ہوتی ہے دوسری پوسٹیریرلی موو کر رہی ہوتی ہے تو ان اس بلڈ ویسل کے اندر جو بلڈ ان کا پریزنٹ ہے اس کے اندر کچھ سیلز ہوتے ہیں جن کو ہم امیوائیڈ سیلز کہتے ہیں تو وہ جہاں جہاں پر باڈی میں جا رہے ہوتے ہیں بلڈ کے اندر وہاں سے یہ ویسٹ موٹیریل کو کولیکٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کولیکٹ کر کے وہ بھی کہاں پر گئی دیتے ہیں انٹسٹائن کے اندر تو اس لئے سٹوئنٹس اس نے کہا ہے کہ ایڈیشنلی امیوائیڈ سیلز آف سرکولیٹری سسٹم کولیکٹ تا یوریک ایسیڈ یہ بھی یوریک ایسیڈ کو کولیکٹ کرتے ہیں اور یہ پاس کر دیتے ہیں انٹسٹائن کا یہ جو لوب ہے جس کو ہم سٹمک کہتے ہیں اس کے اندر اس کے بعد سٹوئنٹس وہ کہتا ہے کہ پائیلورک گلینڈز آن دا آوٹ سائیڈ آف دا انٹسٹائن آلسو تھارڈ ایز ایکسکریٹری فنکشن یا ایکسکریٹری آرگن تو سٹوئنٹس وہ کہتا ہے کہ چونکہ پریویس لیکچرز کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ان کا جو ڈائیجیسٹیو سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر کچھ گلینڈز ہوتے ہیں اور ان گلینڈز کا کام کیا ہوتا ہے وہ ڈیفرنٹ قسم کے انزائم سیکریٹ کرتے ہیں تو ان کے جو جنکشن ہے انٹسٹائن کا اور ساتھویں اسٹمک کا تو یہاں پر کچھ گلینڈز موجود ہوتے ہیں جیسے یہ بنے یہ گلینڈز ہیں ان کو سٹوڈنٹس ہم پائیلورک گلینڈز کہتے ہیں پائیلورک گلینڈز تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو پائیلورک گلینڈز ہیں ان کو بھی کنسیڈر کیا جاتا ہے ان کو بھی سمجھا جاتا ہے کہ یہ ایکسکریشن کے اندر اپنا رول جا وہ پلے کرتے ہیں نیکسٹوڈنٹس ہمارے پاس جو پوائنٹ ہے وہ ہے ریپروڈکشن اینڈ ڈیویلپمنٹ کا تو ریپروڈکشن اینڈ ڈیویلپمنٹ کی بات کریں تو اسٹوڈنٹس کو کہتا ہے کہ ایسے جو انیملز ہیں یہ مونو ایشیس ہیں مطلب جو ساو فائلم یورو کارڈیٹا کے جو میمبرز ہیں یہ مونو ایشیس ہیں تو مونو ایشیس کے بارے میں پریویس کئی لیکچرز کے اندر ہم دسکس کر چکے ہیں کہ یہ ایسے انیملز ہوتے ہیں کہ جن کی بارڈی کے اندر دونوں قسم کے سیکسز پریزنٹ ہوتے ہیں مین میل سیکس بھی ان کی اسی بارڈی میں ہوتا اور فی میل سیکس بھی اسی بارڈی میں یعنی کہ تیسٹیز انڈ آوریز ایک ہی بارڈی کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں تو اب ایسا اگر ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اپنی ہی بارڈی کے ایکز کو اسی ہی بارڈی کے جو سپرمز ہے ان کو فرٹیلائز کر دینا چاہیے تو ایسا بھی ہوتا ہے لیکن ریئرلی ہوتا ہے کراس فرٹیلائزیشن ان کے اندر موسٹلی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیلف فرٹیلائزیشن ہوتی ہے اس کے لیے ایک ہی ٹائم میں دونوں ہی ہیں یعنی کہ تیسٹیز اور آوریز دونوں کا فرٹائل ہونا ضروری اور دونوں کا ایک ہی ٹائم میں اپنے گیمیٹس ریلیز کرنا ضروری ہے تو کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک ہی بارڈی کے اندر تیسٹیز اور آوریز ایک ہی ٹائم میں آوری ایک ریلیز کر دیتی اور اسی ٹائم میں جو تیسٹیز ہیں وہ سپرم ریلیز کر دیتے ہیں جس سے ان کے اندر سیلف فرٹیلائزیشن ہو جاتی ہے لیکن کامنلی ایسا ہوتا ہے کہ ایک ٹائم میں جو تیسٹیز ہوتے ہیں وہ سپرم ریلیز کر رہے ہوتے ہیں تو پھر کچھ ٹائم کے بعد جو اووری ہوتی ہے وہ اپنے ایک ریلیز کرتی ہے جس وجہ سے سیل فرٹیلیزیشن نہیں ہو سکتی تو پھر ہوتا کیا ہے کہ ایک ایسا یورو کارڈیٹ جو ایک ٹائم ہے جس میں جو سپرم بن رہے ہیں وہ باڈی سے باہر چلے جاتے ہیں کسی دوسرے اینیمل کی باڈی کے اندر ایکز بن رہے ہیں تو وہ بھی ایٹریل سائی فون سے باہر چلے جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کے اندر سیل فرٹیلیزیشن بھی ہوتی ہے کراس فرٹیلیزیشن بھی ہوتی ہے انٹرنل فرٹیلیزیشن بھی ہوتی ہے ایکسٹرنل بھی ہوتی ہے تو سٹوئنٹس ان تمام چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں وہ کہتا ہے کہ مونویشیس ہوتے ہیں مونویشیس مین ایسے آرگنزم جن کی باڈی کے اندر دونوں سیکسز پیزنٹ ہوں وہ کہتا ہے کہ گونیڈز آر ایڈ تا لوپ آف انٹرسٹائن تو ان کے جو گونیڈز ہوتے ہیں وہ کہاں پر ہوتے ہیں یہ پریویس لی ہم نے پڑھا تھا کہ جو ان کے لوپ آف انٹرسٹائن ہوتی ہے اسی کے اندر یہاں پر یہ گونیڈز ہوتے ہیں اور چونکہ یہ دونوں سیکسزن کی باڈی میں ہوتے ہیں تو یہاں پر ایک ہم جو ہے وہ آوریز شمار کر لیتے ہیں اس میں سے کنسیڈر کر لیتے ہیں اور ایک کو ہم ٹیسٹیز تو اس کو ہم کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ یہ ٹیسٹیز ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے آوریز ہیں تو اب دیکھیں کہ یہ ٹیسٹیز اگر کیا کرے سپرم ریلیز کرے اسی ٹائم میں جب آوری ریلیز کر رہی ہو ایک کو تو پھر ان کے اندر سیل فرٹیلیزیشن ہو سکتی ہے اور اگر ایسا ہو کہ یہ جو ٹیسٹیز ہیں یہ ایک ٹائم میں مطلب سپرم پروڈیوز کر رہے ہیں اور آوریز ٹیسٹیز کے سپرم کے پروڈیوز کرنے کے بعد اپنے اگر پروڈیوز کر رہی ہے تو پھر ان کے اندر سیل فرٹیلیزیشن نہیں ہوگی پھر ان کے اندر کراس فرٹیلیزیشن ہوگی اچھا تو اس کے بعد اس نے کہا ہے کہ جو انٹرسٹائن آف لوگ میں ہوتے ہیں جینیٹل اوپننگ اوپن نیر دائیٹریل سائیفون تو ان میں ہوتا کیا ہے کہ اس کی جو اوپننگز ہیں مطلب یہ ایک نالی کے ذریعے سے اس میں سے سپرم آئیں گے اور یہ انٹرسٹائن کے ساتھ ساتھ جو ایٹریل سائیفون ہے اس کے قریب جا کر یہ نالی اوپن ہوگی تو سیم اسی طریقے سے یہ جو اووری ہے اس کی جو اپنی نالی ہوگی ایگ کو ریلیز کرنے کے لیے جس کو ہم فلوپیون ٹیوب یا جو فلوپیون ٹیوب یا اوویڈکٹ کہتے ہیں یہ بھی کہاں پر اوپن ہوتی ہے جا کر ایٹریل سائیفون کے قریب تو اگر ایسا ہوا کہ فرٹیلائزیشن انٹرنل ہونی ہے تو یہاں سے سپرم اور یہاں سے ایگ یہ یہیں پر فرٹیلائز کر دیں گے اور فرٹیلائزیشن انٹرنل ہی ہو جائے گی اور سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ یہ دونوں باہر نکل جاتے ہیں اور ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن ہوتی ہے تو موسٹلی ایکسٹرنل فرٹیلائزیشن یعنی باہر والے انوائرمنٹ میں ہو جاتی ہے اور سم ٹائم ان کی باڈی اسی ایٹریم کے اندر ہی انٹرنل فرٹیلیزیشن ہو جاتی ہے گیمیٹس آر شیڈڈ فرام دا گونیڈز اینڈ ریٹین ان دا ایٹریم فار انٹرنل فرٹیلیزیشن وہ کہتا ہے کہ جو گیمیٹس ہوتے ہیں یہ اپنے جو اگر ایگ ہیں تو یہاں پر یہ ایگز ہیں جو اس نے ریلیز کر دیئے ہوئے ہیں اور یہ اس کے اندر جو ہیں وہ سپرمز ہیں جو یہاں پر ریلیز ہو گئے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ان کو شیڈ کر دیا جاتا ہے جب یہ باڈی سے باہر نکل جاتے ہیں انٹرنل فرٹیلیزیشن ہو تو اس اوپنے کے ذریعے سے اسی ایٹریم کے اندر ہی یہیں پر فرٹیلیزیشن ہو جائے گی اور اگر ایکسٹرنل فرٹیلیزیشن ہونی ہے تو یہ باہر نکل جائیں گے تو اس لئے اس نے کہا ہے کہ گیمیٹس آر شیڈڈ فرام دا گونیڈز وہ کہتا ہے کہ سیل فرٹیلیزیشن ان ایٹریم میں اکر تو اس ایٹریم کے اندر جو انٹرنل فرٹیلیزیشن ہے وہ ہو سکتی ہے but mostly ان کے اندر جو ہے وہ ایکسٹرنل فرٹیلیزیشن ہوتی ہے تو اس لئے اس نے کہا ہے اچھا اس کے بعد نیکس ٹوانٹس وہ کہتا ہے کہ سیل فرٹیلیزیشن میں اکر سیل فرٹیلیزیشن بھی ایٹریم میں ہو سکتی ہے لیکن ان کے اندر جو قراص فرٹیلیزیشن ہے وہ زیادہ تر ہوتی ہے so that's why اس نے کہا ہے but قراص فرٹیلیزیشن is the rule کہ جو قراص فرٹیلیزیشن ہے وہ ان کے اندر زیادہ سے زیادہ ہوتی ہے نیکس ٹونٹس وہ کہتا ہے کہ ان میں ایکسٹرنل فرٹیلیزیشن کیسے ہوتی ہے تو آسان سی بات ہے کہ گیمی ایٹس آر شیڈیڈ فرم ایٹریل سائی فون فار ایکسٹرنل فرٹیلیزیشن تو یہ جو ہمارے پاس ایٹریل سائی فون ہے اس کے ذریعے سے جو سپرمز ہوں گے اس سے یہاں سے نکل جائیں گے ایسے سپرمز نکل گئے ہیں اور ایگز بھی اس میں سے باہر نکل جائیں گے تو جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہوگا وہاں پر یہ ایک دوسرے کو فرٹیلیز کریں گے اور وہاں پر زائیگوٹ بن جائے گا تو زائیگوٹ بننے کے بعد کیا ہوگا اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں سٹوٹس وہ کہتا ہے کہ development کیسے ہوتی ہے یعنی کہ زائیگوٹ جب بن جاتا ہے تو پھر آگے اس میں سے جو animal body اس کی growth کیسے ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ after the fertilization زائیگوٹ فارم that converted into a tad pole like larva تو سب سے پہلی چیز سٹوڈنٹس کو کہتا ہے کہ ہمارے پاس کیا ہوگا کہ یہ مثال کے طور پر ہمارے پاس egg ہے اس کو یہاں پر جو سپرم ہے اس نے fertilize کر دیا ہے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ یہاں پر زائیگوٹ بن جائے گا اور یہ جو زائیگوٹ ہوگا یہ ڈپلائیڈ ہوگا اور اس کے بعد ایک tad pole like larva بن جائے گا اس طریقے سے یہ tad pole like larva ہوا بن گیا ہمارے پاس اب سٹوڈنٹس کو کہتا ہے کہ یہ دیکھیں یہ تو fertilization ہے سپرم ایگ ملا زائیگوٹ بنا زائیگوٹ کے بعد tad pole like larva بنا اب نیکس ٹوڈنٹس کو کہتا ہے کہ یہ جو tad pole like larva ہوتا ہے اس کے all four corded characteristics ہوتے ہیں تو سٹوڈنٹس پریویس لیکچرز کے اپنے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس pharyngeal slits اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا نوٹو کارڈ نوٹو کارڈ کے بعد درسل تیوبولر نرو کارڈ اور چوتھا ہم نے پڑھا تھا پوسٹ اینال ٹیل یہ چار کریکٹر ہم نے پڑھے تھے چار four corded کریکٹر تو وہ کہتا ہے کہ ان کا یہ جو larva ہوتا ہے اس کے چاروں کے چاروں کریکٹر اس کے اندر اب present ہوتے ہیں یعنی کہ اس tad pole like larva کے اندر pharyngeal slits بھی ہوں گی اسی tad pole like larva کے اندر جو ہے وہ نوٹو کارڈ بھی present ہوگا جو کہ supportive structure ہوتی ہے اس کے بعد اس کے اندر ڈارسل تیوبولر نرو کارڈ بھی ہوگی اور اسی کے اندر پوسٹ اینال ٹیل بھی ہوگی تو it means کہ یہ corded کے جو کریکٹر ہے اس وقت larval form میں یہ attain کر چکا ہے next دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ larva attached with hard substrate through adhesive papilla located below the mouth اب students یہاں پر دیکھیں مثال کے طور پر یہاں پر اس کا mouth ہے تو mouth کی نچلی سائیڈ پر یہاں پر ایک ایسی سٹرکچر ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے سے اپنے آپ کو کسی سبسٹیٹ کے ساتھ attach کرواتا ہے تو اس سٹرکچر کو ہم adhesive papilla کہتے ہیں اور یہی adhesive papilla بعد میں stolen میں convert ہو جاتا ہے جیسا کہ اس کے اندر ہم نے پڑا ہے کہ یہ stolen ہے تو یہ larval form میں یہ والی adhesive structure ہوتی ہے جس کو adhesive papilla کہتے ہیں جب یہ adult بن جاتا اس طریقے سے تو اس وقت اس کے اندر یہ stolen میں convert ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ کہاں پر ہوتا کہاں پر ہے below the mouth ہوتا ہے تو یہاں پر دیکھیں کہ یہ اس کا اگر mouth ہے تو یہ mouth کے نیچے اگر ہم اسی larval کو اس form میں بنا لیں تو یہ زیادہ سمجھنے کے لئے آسان رہے گا یہاں پر دیکھیں یہ ہمارے پاس larval ہے یہ larval کا mouth ہے اچھا اس کے بعد یہاں پر یہ adhesive papilla ہے اچھا اس کے اندر یہ notocord بھی ہوگا اس کے اندر dorsal tubular nerve cord بھی ہوگی اس کے اندر fringial slits بھی ہوگی یہ tail بھی present ہے یہاں پر اس کی انس ہے تو یہ چار cordate characters کے اندر اب present ہیں next دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے کہ during the metamorphosis کیا ہوتا ہے outer epidermis shrink at 180 degree to reorganize the internal body organs اب وہ کہتا ہے کہ یہ والا جب metamorphosis کا پراسس شروع ہوتا ہے end پر یہ جب larval form سے ہٹ کر یہ جب adult کی body form میں آتا ہے تو اس وقت اس کی یہ جو epiderma سے یہ shrink ہوتی ہے تو جب یہ shrink ہوتی ہے تو اس پورے animal body کو اس طریقے سے 180 degree پر rotate کر دیتی ہے تو اس کو 180 degree پر rotate کر دینے سے اس کی shape یہ والی بن جاتی ہے تو اس لئے اس نے کہا ہے اب یہاں پر دیکھئے students کہ یہاں پر تو definitely اگر oral siphon ہے تو یہاں پر mouth کے قریب ہوگا یہاں پر atrial siphon ہوگا جو کہ ایک دوسرے کے opposite ہیں لیکن جو ان کی epidermas اس کو shrink کر روٹیٹ کر رہی ہے تو اس دائیجیسٹے سسٹم کو بھی u shape بنا رہی ہے اور oral siphon کو move کر 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 oral siphon کے قریب لے کے آرہی یہاں پر جو mouth دیکھ رہے ہیں ایکچول میں oral siphon ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ siphon close to each other oral siphon now positioned opposite to adhesive papilla اب یہاں پاس adhesive papilla ہے تو یہ اس طریقے سے move کر کے آجاتا ہے کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے opposite آجاتے ہیں مطلب اس طریقے سے یہاں پر mouth ہے یہ یہاں سے move کر کے adrenal siphon یہاں پر آجاتا ہے تو ان دونوں کی opposite میں یہ آگیا adhesive papilla جو بعد میں stolen میں convert ہو جائے گا تو اس کی body کس طریقے سے convert ہوگی students اور adult body form میں آجائے گی اور adult body form یہ ہمارے پاس already سے موجود ہے کہ یہ اس طریقے سے یہ ان کی body بن جائے گی یہاں پر دیکھیں یہ اس کا oral siphon یہ اس کا adhesive papilla جو اس کی opposite میں آ جائے گا یہ اس کا adrials siphon بن جائے گا تو اس کا internal digestive system ہے وہ اس طرح سے u shape میں آ جائے گا اس لئے اس نے کہا oral siphon now position opposite to adhesive papilla and digestive track become u shape اور اس کا digestive track ہے u shape میں آ گیا تو students discuss کیا ہے اس کے اندر internal fertilization اور external fertilization کو discuss کیا ہے اور اب ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں ziigote کے بعد جب larva بنتا ہے سب سے پہلے fertilization ziigote larva بنتا ہے تو tadpole like larva ہے اور یہ larva کیسے adult میں convert ہوتا ہے اس کی epiderma shrink ہو کر 180 degree پر ہوتا